موسیقی ساکتو اور پناوٹ کا مطالع کر جاتا ہے نیسٹ برانچ ہے وہ ہے اناٹمی اناٹمی کو اگر ہم دسکس کریں تو اناٹمی میں جب آپ وکری جانداروں کے اندرونی عذاب جو اس کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں جب آپ ان کا مطالع کرتے ہیں تو آپ دراصل اناٹمی پڑھ رہے ہوتے ہیں اناٹمی کیا ہے اندرونی عذاب کا مطالع اگر جو برانچ ہے ہماری وہ ہے ہسٹالوجی ہسٹالوجی دراصل ٹیشوز کا مطالع ٹیشوز کا مطالع یعنی کہ جب آپ ٹیشوز کا میکوسکوپ کی مطالع سے مطالع کرتے ہیں تو دراصل آپ ہسٹالوجی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نیسٹ جو ہماری برانچ ہے وہ ہے سیل بیالوجی سیل بیالوجی کی اگر ہم بات کریں تو جب آپ سیل کو سٹڈی کرتے ہو اس کے اندر پائے جانے میں ارگلیز اور اس کے اندر سیل کی جو تقسیم ہے سیل کیسے تقسیم ہوتے ہیں سوری اور تقسیم بر تقسیم ہوتے جاتے ہیں تو یہ بھی ہم سیل بیالوجی کے اندر کیا کریں گے ڈسکس کرتے ہیں سیل بیالوجی دراصل سیل اور اس کی اور گلیز کا مطالع تو ہماری برانچ ہے وہ ہے فیڈیالوجی فیڈیالوجی دراصل بیالوجی کی وہ شاعر ہے جس کے اندر ہم جانداروں کے جسم کے اندر جو افعال پائے جاتے ہیں ان افعال کا مطالع کرتے ہیں اگلی جو ہماری برانچ ہے وہ ہے جنیٹکس جنیٹکس ایک اہم شاعر ہے بیالوجی کے اندر جنیٹکس دراصل بیالوجی کی وہ شاعر ہے جس میں ہم جانداروں کی براثت کا مطالع کرتے ہیں یعنی کہ وہ خصیات جو والدین سے اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں جب ہم خون کا مطالع کرتے ہیں تو دراصل ہم جنیٹکس کو سٹڈی کر دے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے تھی ایم بیالوجی ایم بیالوجی کی شاعر یہ نکلی ہے ایمبرو سے ایمبرو کہتے ہیں اس بچے کو جو کسی بھی جاندار کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہم کسی بھی جاندار کے اندر جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو نشنومہ ہوتی ہے جب انہیں مرحل کا مضالع کرتے ہیں تو دراصل ہم ایم بیالوجی کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نیکس ماری جو برانچ ہے وہ ہے ٹیکسونومی بیالوجی کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم جانداروں کو سینسی نام دیتے ہیں ان کی پہچان دیتے ہیں اس کے بعد ان کو بھی گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی پہچان آسان ہو سکے اس کے بعد پیلنٹالوجی ہے پیلنٹالوجی بیالوجی کی وہ شاف ہے جس کے اندر ہم اس زمین کے اندر پائے جانے والے فوسلز کا مطالع کرتے ہیں فوسلز کیا ہے فوسلز دراصل وہ جاندار ہوتے ہیں جو آج سے پہلے اس زمین کے اندر پائے جاتے تھے اب وہ نہ پائے ہو چکے ہیں اور ان کی باقیات جو ہے وہ ہماری زمین کے اندر رہ گئی ہیں اور بہتن فہتن وہ دریافت ہو رہی ہیں جیسا کہ ڈینسور کے دھانچے ہیں اس کے بعد اگلی بلانٹ جو ہے وہ ہے انورمنٹال بیالوجی انورمنٹال بیالوجی انورمنٹ سے زیادہ ہے یعنی محول اور جب محول اور انسانوں کا یا دوسروں میں محول اور جانداروں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے جب اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے تو ہم انورمنٹال بیالوجی کو سٹڈی کر دے ہوتا ہی ہیں سوشل بیالوجی ہے اگلی برانچ ہے تمہاری براہد interest سوشل بیالوجی میں ہم درحل جو جاندار common ہم پیراسائٹالوجی پیراسائٹ سے نکلی ہے آپ hoop پیراسائٹ اس بناhu جانتے ہیں کہ پیراسائٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جو جاندار کے اندر اپنے مذہبان کے اندر رہتے ہیں ان سے پراس representation کرتے ہیں ان کے بیماری پیدا کرتے ہیں تو جب ہم ہیں پیراسائٹ کے مطالع کرتے ہیں تو دراصل ہم پیراسائٹالوژی پیارٹ ہوتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی ہے بائیو ٹیکنالوجی دراصل بیالوجی کی ایک اہم برانچ ہے اور اسی بائیو ٹیکنالوجی نے انسانیت کی زندگی کو تبیر کر کے رکھ دیا ہے اس میں دراصل ہم وہ مادے حاصل کرتے ہیں جانداروں سے وہ مادے حاصل کرتے ہیں جو انسانیت کو فیدہ پہنچاتے ہیں اگلی برانچ جو ہے وہ ہے امیونالوجی امیونالوجی دراصل بیولوجی کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم کی جاندار کے اندر جو قوت مدافعتی نظام ہوتا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں کچھ برانچیں تھیں جو میں یہاں پہ نہیں رکھ سکتا جگہ ایکمی کے وجہ سے وہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں اس میں ایک ہے انٹامولوجی انٹامولوجی دراصل بیولوجی کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم حشرات کا مطالعہ کرتے ہیں کس کا مطالعہ کرتے ہیں سٹڈنٹس حشرات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے لاس جو برانچ ہے وہ ہے فارما کالوجی فارما کالوجی سے صرف فارما یعنی آپ فارما سے ہی سمجھ چکے ہوں گے کہ میڈیسن کی بات ہو رہی ہے فارما کالوجی میں دراصل ہم ان میڈیسن کو سٹڈی کرتے ہیں جو کہ ایک جاندار کے اوپر استعمال ہونی ہوتی ہیں ہم ان کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں کہ وہ جاندار کے اوپر کیا اکٹ کرتے ہیں تو ان کا مطالعہ فارما کالوجی کیلاتا ہے تو یہ سٹڈنٹس بیولوجی کی بانچش تھی جو آج ہم نے بسکس کی امید ہے آپ لوگوں کو میرا پہلا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کے بارے لیکچر بھی آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں پسند آئے گا شکریہ 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 موسیقی